ویلکم ٹو آبر چینل دوستو اورپل جیو کا ٹراموس روپیہ لگام کی نیکس ٹرامل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ انور بڑی غصے سے رمشا کو کہہتا ہے کہ تم افنان کو کب سے جانتی تھی تم شانی سے شادی کرنے کے بعد بھی چھپ چھپ کر افنان سے ملتی رہی ہو یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ چچا جان میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جو کوئی شانی کہہ رہا ہے وہ چھوٹ بور رہا ہے میرے کردار پر اس طرح انگلی اسے نہیں اٹھانی چاہیے میں ماضی کی باتوں کو بھول کر آگے بڑھی تھی میں ان باتوں کو یاد بھی کرنا نہیں چاہتی تھی انور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا تم اچھی طرح سے جانتی تھی یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی کہ چچا جان آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ جس لڑکے کی خاطر تم گھر سے بھاگی تھی وہ کوئی اور نہیں وہ افنان ہی تھا افنان کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے تم رہتی رہی یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے انور کہتا ہے کہ مجھے غلط فہمی نہیں ہو رہی مجھے اب ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ شانی تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ افنان اور تم اب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بورا ہے اگر میں افنان سے شادی کرنا چاہتی تو مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا افنان آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی انور کہتا ہے کہ تم جوٹ بور رہی ہو آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ علیزہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرا اب اس گھر میں رہنے کا دل نہیں کرتا میں چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ کر چلا جانا چاہیے افنان شاید اب بھی صرف اور صرف رمشا سے محبت کرتا ہے افشین کہتی کہ علیزہ تمہاری غلط فہمی کب دور ہوگی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ افنان رمشا سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن رمشا کبھی بھی افنان سے محبت نہیں کرے گی یہ بات سنکر علیزہ کہتی ہے کہ رمشا بہت ہی مکار اور چلاک ہے وہ اپنے مقصد کی خاطر دوسروں کو بیفکو بنانا اچھی طرح سے جانتی ہے اور وہ جو کچھ کر رہی ہے شاید آپ نہیں جانتی یہ بات سنکر ایک بار پھر افشین کہتی کہ جو بھی ہے لیکن تم اب ایسی کوئی حرکت نہیں کروگی تم رمشا اور افنان کے معاملے سے دور رہوگی یہ بات سن افشین کہتی کہ میں کیسے دور رہ سکتی ہوں میری زندگی برباد ہو رہی ہے جو کچھ وہ میری زندگی میں کر چکا ہے میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی افشین کہتی کہ جو بھی ہے لیکن تم اب ایسی ویسی کوئی بھی حرکت نہیں کروگی اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو سب کچھ برباد کر بیٹھو گی اور میں ایسا کچھ نہیں چاہتی آنیول اپسوڈ میں آپ دیکھنے جانے کہ اپنان شانی کے پاس جاتا ہے شانی کو کہتا ہے کہ آخر تم کیا چاہتی ہو میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی میں دوں گا لیکن رمشا کو تمہیں خوش رکھنا ہوگا یہ بات سنن کر شانی کہتا ہے کہ اب تو رمشا کو سب کچھ پتا چل چکا ہے اپنان کہتا ہے کہ رمشا کو پتا چلے یا نہ چلے مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے مجھے تو صرف اور صرف اس بات کی ٹینشن ہے کہ رمشا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی رمشا تمہارے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے رمشا کو اس گھر سے اس گھر میں لے کر آؤ شانی کہتا ہے کہ نہیں میں ر رمشا کو وہ عذیت دیرا چاہتا ہوں جس عذیت سے میں گزرا ہوں جتنی زلط کا سامنا مجھے کرنا پڑا اب اسے زلط کا سامنا اسے کرنا پڑے گا جو انگلیاں میرے کردار پر اٹھی تھی وہ انگلیاں اب رمشا کے کردار پر اٹھیں گی جو بچہ تمہارا اور رمشا کا تھا یہ بات سن کر افنان کو بڑے ہی غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنا گھٹیا سوچو گے میں تمہیں پہلے بھی بڑے ہوں میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیک نچانے کے قاسم صاحب ایک بار پھر رمشا کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو کچھ ماضی میں ہوا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ جو کچھ مامو جان میری زندگی میں ہو چکا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب میری وجہ سے کسی کی بھی زندگی برباد ہو مجھے آپ یہاں دارالامان جانے کی اجازت دے دیں رمشا تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو میں ابھی زندہ یہ گھر تمہارا ہے تمہیں اس گھر سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا یہ بات سن کر رمشا کہتی کہ اگر میں اس گھر میں رہی تو آپ نان اور علی سے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو خدا کے لئے مامو جان آپ میری بات مان لیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں نہیں میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا تم اسی گھر میں رہو گی اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات سوچی تو بہت برا ہوگا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم اس گھر سے کہیں نہیں چاہو یہ بات سن کر اب بہت زیادہ رمشا پریشان ہو جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے اب علی سے اور افنان کے پیچ کسی بھی بات کو لے کر چگڑا ہو لیکن قاسم صاحب رمشا کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اب اس گھر سے کہیں بھی جاؤ دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی آخر کا رضا مند ہو جاتا ہے کہ وہ رمشا کو اس گھر میں لے کر آنا چاہتا ہے سلمہ کہتی ہے کہ مجھے بیٹا تم پر یہی امید تھی بس رمشا کے ساتھ اب کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ماضی میں ہو چکا میں نہیں چاہتی کہ اب مسید اس کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو یہ بات سن کر ایک بار پر شانی کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے رمشا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں